بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم ہوا تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے ماؤں کی گوھ سے دودھ پیتے بچے چھین لئے گئے بسوں پہ سوار شہر چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا لاتھی ہاکتے کھانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے بار ایک میدان کی جانے پھاک جانے لگا ہزاروں کے تدار میں لوگ تھے عورتیں چلا رہی تھیں گڑ گڑا رہی تھیں ادھر علانات ہو رہے تھے گبرائیں نہیں کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا جو شہر سے باہر جانا چاہے کہ اسے باہر حفاظت جانے دیا جائے گا زارو کتار روتی خواتین اقوام متحدہ کے ان فوجوں کے طرف التجائی نظروں سے دیکھ رہے تھیں جن کی جانے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے لیکن وہ صرف تماشی بنے کھڑے تھے شہر سے باہر ایک وسیع وریز میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آتے تھے گھٹنوں کے بل سر چکائے زمین پر ہارٹ ٹکائے انسان جو اس وقت بھیڑوں کا بہت بڑا ریور معلوم ہوتے تھے دس ہزار سے زائد انسانوں سے میدان بھر چکا تھا ایک طرف سے آواز آئے فائر سینکڑوں بندوخوں سے آوازیں بیگ وقت کونچیں لیکن اس کے مقاولے میں انسانی چیخوں کے آواز اتنی بلند تھی کہ ہزاروں کے دداد میں برسنے والی گوڑیوں کی دھردرار بھی تبکر رہ گئی ایک قیامت پر پا تھی ماں کی گودیں اجڑ رہی تھی بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپتے دیکھ رہی تھی بیوہ ہو رہی تھی دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی سینکڑوں ایک اڑپ محیط میدان میں خون جسموں کے چیتڑے اور نی مردہ کراتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا شیطان کا خونی رکس جاری تھا اور انسانیں دم توڑ رہی تھی ان سے سکتے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ کلمہ گو مسلمان تھے اس روز اسی سارا بڑھوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں اور اپنے مصوم پتوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا بے شمار ایسے تھے جن کی روح شدتے گم سے ہی پرواز کر گئیں شیطان کا یہ خونی رکس تھما تھا تو ہزاروں ناشوں کو ٹھکانے لگانے کے لئے مشینیں مگوائے گئیں بڑے بڑے گھڑے کھوڑ کر پانچ پانچ سو ہزار ہزار لاشوں کو ایک ہی گھڑے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ لاشوں کے اس ڈھیر میں کچھ نیم مردہ سے سکتے اور کچھ فائرنگ کی ذات سے بج جانب لے زندہ حسان بھی تھے لاشیں اتنی تھیں کہ مشینیں کم پڑ گئیں بے شمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا اور پھر رخ کیا گیا غم سے نڈھال ان مسلمان عورتوں کی جانب جو میدان کے جانب ایک دوسرے کے قدموں سے لپٹے رو رہی تھیں انسانیت کا وہ ننگارک شروع ہوا کہ درندے بھی دیکھ لیتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے شدتے غم سے بے ہوش ہو جانے ملے عورتوں کا بھی ریپ کیا گیا خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے بعد بھی چین آیا اگلے کئی ہفتہ تک پورے شہر پر موت کا پہرہ تحریرہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کے پناہ گزین کمپوں سے بھی نکال نکال کل ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے پھون دیا گیا محض دو دن میں پچاس ہزار نحطہ مسلمان زندہ وجود سے مردہ لاشے بنا دئیے گئے یہ تاریخ کی بترین نسل کشی تھی ظلم اور بربریت کی یہ کہانی سیکڑوں ہزاروں سال پراری نہیں تھی نہ ہی اس کا تعلق ویشی قبائل یہ دور جہلیت سے ہے ناظرین و گرامی یہ بات انیس سو پچانوے کیا ہے جب دنیا اپنے آپ کو خود ساختہ محضر مقام پر فائز کے بیٹھے تھی یہ مقام کوئی پسماندہ فریق کی ملک نہیں بلکہ یورپ کا جدید قصوہ سر برینی کا تھا یہ واقعہ اقوام متحدہ کی نام نہات امن فورسز کے این سامنے بلکہ ان کی پشت پنائے میں ہی پیش آیا تھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالگہ آرائی ہے تو ایک بار سر برینی کے آواقعے پر اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان کا بیان پڑھ لیجئے جس نے کہا تھا یہ قتل عام اقوام متحدہ کے جہرے پر بدنماد تواق کی طرح ہمیشہ رہے گا نوے کی دہائی میں یوگو سلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرینڈم کے ذریعے اپنے الگ وطن کا قیام کا اعلان کیا بوسنیا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکسیڈت میں تھے جو ترکوں کے دورے عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے اور صدیوں سے یہاں آباد تھے لیکن یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے خوشنا تھے انہوں نے سربیہ کی افواج کی مدد سے بغاوت کی اس دوران میں بوسنیا کے شہر سربنیکیا کے عرد کی سرب افواج نے محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا اقوام متحدہ کی امن افواج کی تانیتی کے ساتھ ہی بقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے لیکن یہ اعلان محض ایک جھانسہ ثابت ہوا کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملادچ کے سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے نسل کشی کا وہ انسان نے سوز سلسلہ شروع کیا جس پہ تاریخ آج بھی شرمندہ ہے اس دوران نیٹو فوج کی مجرمانہ خموشی اختیار کیے رکھی کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا جولائی 1995 سے جولائی 2020 تک 25 سال گزر گئے آج بھی محصب دنیا استعاق کو دھونے میں نکام ہے یہ انسانی تاریخہ وہ واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تتفین 25 سال سے جاری ہے آج بھی سربن نیکیہ کے گلت و نوا سے کسی نہ کسی انسان کی بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں تو انہیں اہل علاقہ دفناتے نظر آتے ہیں جگہ جگہ کتار اندر کتار کھڑے پتھر اس بات کی علامت ہے کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی اور کوئی شناکت نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے گو کے بعد میں دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنی مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹوں کے مجرمانہ کردار کو تسلیم کیا کیس بھی چلے مافیا بھی مانگیں گئی مگر ہائے ازود پشیمہ کا پشیمہ ہونا اب یہ واقعہ آساسا یادوں سے بھی میں ہوتا جا رہا ہے دنیا کو جنگ عظیم سرچ جنگ اور یہودیوں پر ہٹلر کے جرائم تو یاد ہیں لیکن مسلمانوں کا قتل عام یاد نہیں غیروں سے کیا گلا ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ کوئی ایسا واقعہ بھی ہوا تھا پچاس ہزار مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بھلا دیا جائے گا یہ وہ خون الودہ تاریخ ہے جسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا جس طرح نائن الیون اور دیگر واقعات کو ایک گردان بنا کر رٹایا جاتا ہے ہمیں بھی یاد دلاتے رہنا ہوگا نام نہاد محظم معاشروں کا ان کا اصل چیرہ دکھاتے رہنا ہوگا اس واقعے میں ہمارے لئے ایک اور بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ کبھی اپنے تحافظ کے لئے اغیار پر بھروسہ نہ کرو اور اپنی جنگیں اپنے ہی زورے بازو سے لڑی جاتی ہیں